سوال نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار یعنی سیف اللہ کا لقب دیا تھا؟ جواب غزوہ موتا میں سوال نمبر دو ابو سفیان عرب کے پہلے شخص ہیں جن کا حدیعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جواب صلح حدیبیہ کے موقع پر سوال نمبر تین وہ کون سی شخصیت ہیں جو غزوہ اہد میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے؟ جواب حضرت امیر نم یعنی حضرت عبدالعشل رضی اللہ عنہ سوال نمبر چار وہ کون سے صحابی ہیں جو میدان جنگ میں اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں غلطی سے شہید ہو گئے؟ جواب حضرت حشام بن قسامہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر پانچ اسلامی ریاست کے پہلے سفیر حضرت حارث بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کروایا تھا؟ جواب شرجیل بن عمرو عیسائی نے سوال نمبر چھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ افق یعنی منافقین کے طرف سے لگائی گئی تحمد سے متعلق سب سے پہلے کس نے آگاہ کیا تھا؟ جواب حضرت عمیر مستع بن اثاثہ رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر سات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت وائفت کی پہلی شہادت مردوں میں سے کس نے دی تھی؟ جواب حضرت عزید بن حارث رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر آٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت وائفت کی پہلی شہادت عورتوں میں سے کس نے دی تھی؟ جواب حضرت عمیر بریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال نمبر نو وہ کونسی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ کوئی روزہ رکھا اور جنت کے حقدار بھی پائے؟ جواب حضرت عمیر نم یعنی حضرت عبدالعشہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر دس تاریخ اسلام کے ازاد کردہ غلاموں میں وہ کونسی پہلی شخصیت ہیں جنہیں سپا سلاری کا منصب سوپا گیا؟ جواب حضرت عزید بن حارث رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا؟ جواب حضرت خدیجہ کو سوال نمبر دو مسجد اقصہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے سوال نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجرت کے لئے گھر سے نکلے تو کس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے؟ جواب سورہ یاسین کی سوال نمبر چار مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب ربی الاول ایک ہجری کو سوال نمبر پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عدریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب شب محراج میں چوتھے آسمان پر سوال نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کن دو افراد نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ جواب مسیلمہ بن قضاب نے یمامہ میں اور اسود بن قاب انسی نے یمن میں سوال نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب حضرت عبد المطلب نے پانچ شادیاں کی تھی سوال نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز میں کون سی صورت کی تلاوت فرمائی؟ جواب سورت المرسلات کی سوال نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھائی؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود دفن کیا تھا جواب اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب حضرت عبد المطلب کا اصل نام آمیر تھا اسلامی تاریخ میں اسلام قبول کرنے والا پہلا حکمران کون تھا؟ جواب حبشہ کا بادشاہ نجاشی سوال نمبر دو اسلامی تاریخ کا پہلا حج کب اور کس کی امامت میں ادا کیا گیا؟ جواب نو حجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں سوال نمبر تین وہ کون سے پہلے شہید ہیں جن کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر چار وہ کون سے صحابی ہیں جو سب سے پہلے جنت البقی میں دفن ہوئے؟ جواب حضرت سعید بن عزرارہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ پہلی بار کس نے تعمیر کیا تھا؟ جواب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال نمبر چھے وہ کون سے پہلے اور آخری انسان تھے جو پرندوں کی بولی سمجھتے تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر سات دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کے بانی کون تھے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نمبر آٹھ سب سے پہلے خدای کا دعوی کس نے کیا تھا؟ جواب نمرود نے سوال نمبر نو اسلامی ریاست کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال نمبر دس پہلے مسلمان ناد کو شاعر کون تھے؟ جواب جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سانحہ کربلا کے پہلے شہید کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت مسلم بن قوبہ سوال نمبر دو دنیا میں سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے سوال نمبر تین اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب بدر سعودی عرب میں سوال نمبر چار اسلام کے لئے شہید ہونے والی پہلی خاتون کون تھی؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر پانچ اسلام کے لئے شہید ہونے والے پہلے مرد کون تھے؟ جواب حضرت حارس بن عبی حالہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر چھے نماز کے لئے آزان کی تجویز سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب حضرت عمر فاروق نے سوال نمبر سات انبیاء کرام میں سب سے پہلے کس کی داڑھی سفید ہوئی؟ جواب حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سوال نمبر آٹھ اسلام میں سب سے پہلے آزان کب اور کس نے دی؟ جواب فتح مکہ آٹھ ہجری کو حضرت بلال نے اسلام میں سب سے پہلے آزان دی؟ سوال نمبر نو زمین پر پہلا درخت کون سا تھا؟ جواب خجور کا درخت سوال نمبر دس دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب مسجد حرق حضرت ابو بکر کے والد کب اور کتنی عمر میں مسلمان ہوئے؟ جواب حضرت ابو کحافہ فتح مکہ کے موقع پر نوے برس کی عمر میں مسلمان ہوئے؟ سوال نمبر دو وہ کون سے دو مشہور صحابی ہیں جن کے سر کے بال جھڑ گئے تھے؟ جواب حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال نمبر تین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اپنی سفید داڑھی کتنی مرتبہ مہندی سے رنگی تھی؟ جواب کبھی بھی نہیں سوال نمبر چار جب حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ساڑھے چھپن سال سوال نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاح کتنی عمر میں اور کن سے ہوا تھا؟ جواب پچیس برس کے عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوا تھا سوال نمبر چھے نماز مسلے پر پڑھنا افضل ہے یا زمین پر؟ جواب زمین پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے؟ سوال نمبر سات کیا تعویز کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جواب تعویز کا استعمال سنت کی روح سے جائز نہیں ہے؟ سوال نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عرب کے لوگ بالوں کو کالا کرنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا کرتے تھے؟ جواب وسمہ کی جڑی بوٹی کا یہ آج بھی استعمال کی جاتی ہے سوال نمبر نو ایک منٹ میں ایک دفعہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر سواب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواب تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر لیکن آپ پورا قرآن بھی پڑھنا؟ سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے کن القبات سے مشہور تھے؟ جواب صادق اور امین یعنی سجے اور امانتدار کے القبات سے قرآن مجید کب نازل ہونا شروع ہوا؟ اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ جواب قرآن مجید نبوت کے پہلے سال رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا اور یہ سلسلہ نبوت کے آخری سال تک جاری رہا؟ سوال نمبر دو قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 86 سوال نمبر تین قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 28 سوال نمبر چار قرآن مجید کا مکی دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ جواب قرآن مجید کا مکی دور بارہ سال، آٹھ ماہ اور پانچ دن پر محیط ہے؟ سوال نمبر پانچ قرآن مجید کا مدنی دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ جواب قرآن مجید کا مدنی دور نو سال، نو ماہ اور نو دن پر محیط ہے؟ سوال نمبر چھے قرآن مجید کل کتنی مدد میں نازل ہوا؟ جواب جواب قرآن مجید بائیس سال، چار ماہ اور اکیس دن میں نازل ہوا؟ سوال نمبر سات قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب سورہ توبہ سوال نمبر آٹھ قرآن مجید کے نزول پر کفار کو بڑا اعتراض کیا تھا؟ جواب قرآن مجید اکٹھا کیوں نازل نہ ہوا؟ سوال نمبر نو قرآن مجید میں کن دو فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل اور حضرت مکائل کا؟ سوال نمبر دس سورہ یونس کے مطابق اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ جواب سات دنوں میں کس شخصیت کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار مکہ کو اندازہ ہوا کہ تحریک اسلام زور پکڑ چکی ہے؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر دو مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب حضرت ابو مسلمہ سوال نمبر تین اسلام کی وہ کون سی پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا پرزور اعلان کروایا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب سوال نمبر چار اسلام کی راہ میں پہلا تیر چلانے والے صحابی کون تھے؟ جواب حضرت سعد بن ابی وقاس سوال نمبر پانچ وہ کون سے پہلے مہاجر ہیں جن کا انتقال مدینہ میں ہوا؟ جواب حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ سوال نمبر چھے کس ہستی کے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی بار خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سوال نمبر سات اسلامی دور میں حاکم بنائے گئے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سوال نمبر آٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پہلی بار شاہی ہدیہ کس نے روانہ کیا؟ جواب حبشا کے بادشاہ نجاشی نے؟ سوال نمبر نو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص کون تھے؟ جواب حضرت ابو سفیان بن حارس رضی اللہ عنہ سوال نمبر دس اسلام کے ازاد کردہ غلاموں میں سے وہ کون سے پہلے شخص ہیں جنہیں سپا سلاری کا منصب سونپا گیا؟ جواب حضرت ازاد بن حارس رضی اللہ عنہ جواب ہیں جواب